اگر جو شاہق الجبل ہے اگر وہ جہنم میں نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں مجد رحمت اللہ جیسے کہتے ہیں کہ صرف ان کو کوئی تبلیغ نہیں پہنچی کوئی رسول نہیں پہنچا تو وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے تو اگر وہ جہنمی نہیں ہے تو پھر جنتی ہوگا اٹومیٹکلی وہ انجائز نہیں ہے یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ جو جنت کی دخول ہے وہ تو مشرقوں پر حرام ہے وہ مشرقوں پر حرام ہے اور مشرقوں کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے جیسے کہ اللہ رب عجت نے حکایت فرمائے عیسیٰ علیہ نبینا اور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہو من یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار اب یہ بندہ جو شاہ قل جمل ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی تبلیغ نہیں پہنچی لیکن یہ وہاں پر شرک کر رہا ہے جب شرک کر رہا ہے تو ان اللہ علیہ اغفر ان یشرق بھی ویغفر مادون ذالک لیمی شاہ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں جو ہے وہ مشرق جائی نہیں سکتا جہنمی ہی جائیں گے جہنمی ہی جہنم میں جائیں گے جنتی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے مومن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے جہنمی جو ہے کافر جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے جو واسطہ ہے جنت اور جہنم کی درمیان وہ تو ثابت نہیں ہے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کی درمیان ایک جگہ ہے اور اس جگہ کو کہتے ہیں عراف اور اس میں جو ہیں یہ لوگ ہوں گے نہ وہ جہنتی ہوگی یا جہنمی نہ ہوگی کیونکہ اللہ ربزت نے فرمایا کہ عراف میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ تمہا تو رکھتے ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے لیکن ابھی تک وہ جنت میں نہیں گئے ہوں گے لیکن مجدد رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ عراف ہمیشہ کے لئے عراف نہیں ہوتا جو عراف والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چند دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ جنت میں ہی داخل ہوں گے عراف والے لوگ پس یا تو جہنمی ہوں گے یا جنتی ہوگے سندر والی کوئی جگہ نہیں ہے جو عراف ہے وہ کچھ دنوں کے لئے ہے لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا یہ سوال بہت مشکل سوال ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ دیکھو کہ جو شاہ قل جبل ہوتا ہے وہ تو مشرک ہوتا ہے اور مشرک جو ہے وہ جنت داخل نہیں ہو سکتا تو آپ نے کہا کہ میں اس مشرک کو جو شاہ قل جبل ہے جس کو نبوت کی تبلیغ نہیں پہنچی اسے میں کیسے جہنم کا حقدار بناوں کیونکہ ان کے لئے حجت نہیں پہنچی دلیل نہیں پہنچی تو پھر وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے تو جو جہنم میں نہیں جائے گے تو وہ اٹومیٹیکلی جنت میں جائیں گے یہ سوال ہے نا تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ شاہ قل جبل پھر جنتی ہوگئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ کئی مدت سے یہ سوال جو ہے نا وہ فقیر تقراراً میں اپنے ذہن میں اس کو گھماتا رہا کہ کیسے ممکن ہے یا تو جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے اگر جنتی ہے تو جنت کے لئے شرطی ہے کہ ایمان صاحب ایمان ہو اور یہ تو صاحب ایمان نہیں ہے شاہ قل جبل یہ تو مشرک ہے اور اگر یہ مشرک ہے تو اس سے اگر جہنم میں داخل کرائے جائے تو جہنم میں کیوں داخل کرائے اسی لئے کہ کسی نبی کے دعوت وہاں پہنچتی نہیں ہے اور جب نبی کے کوئی دعوت وہاں پہنچتی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ تو معذور ہے حقل سے اللہ رب عزت کی ذات کا درک نہیں کیا جا سکتا تو فرماتے ہیں یہ کافی عرصے تک میرے ذہن میں رہا یہ سوال اس کا میں کوئی شافی جواب نہیں پا رہا تھا شیخ اکبر مہیدین ابن عربین فتوحات مکیہ میں اس مسئلے کے حل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کریم قیامت والے دن ان لوگوں کے لئے ایک نبی کو پیغمبر کو مبعوث فربائے گا اور وہ نبی پھر ان لوگوں کو دعوت دیں گے اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی تو جنتی ہوگی ہے اور اگر انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو جہنمی ہوگی یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ آخرت تو جو ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ دار جزا ہے دار العمل نہیں ہے دار تکلیف نہیں ہے انبیاء اور رسول انہیں دنیا میں آنا ہے تعجب ہے شیخ مہین الدین ابن عربی پر کہ انہوں نے یہ کہاں سے نکالا ہے کہ قیامت والے دن ایک نبی کو اللہ مبعوث فرمائے گا جو بچے دار حرب میں مشرکوں کے جو بچے ہیں اور فوت فوت ہو گئے ہیں بچپنے میں یا شاہ قل جبل لوگ ہیں یا جو فطرت کا زمانہ گزراتا اس میں جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لئے اللہ علیق سے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا قیامت والے دن اگر نبی آیا نا قیامت والے دن تو ان میں سارے مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ قیامت کیاں نہ کیاں جب دیکھیں گے جب یہ دیکھیں گے کہ یہ جہنم کو جا رہے ہیں انہوں نے نبی کو نہیں مانا تھا تو جہنم میں چلے گئے تو وہ تو صاحب ایمان ہو جائیں گے وہاں پر لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت والے دن جو ہے کسی نبی کو مبعوث فرمایا جائے کیفہ جناب شیخ اکبر محیدین ابن عربی رحمت اللہ تعہی یہ کہاں سے نکالا ہے واللہ آلہ فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کیونکہ آخرت جو ہے وہ دار جزا ہے دار تکلیف نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی نبی کو مبعوث فرمایا گیا یا فرمایا جائے پھر قیامت کو خمسین الف عام ایک دن جو ہے نا وہ پچاس ہزار سال ان کا دن ہے تو وہاں پر لوگ فوراں اپنی جانمازیں بچھا لے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر صدقات دیا کرتے ہوتے تھے اور سارا کچھ عبادات کرتے ہوتے تھے لیکن وہ دار جزا ہے دار تکلیف نہیں ہے تو پھر کیا ہوا پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصل ہوگا یہ جہنمی ہوں گے یا جنتی ہوں گے فرماتے بعد از مدت مدید بہت عرصہ گزرا یہ سوال میرے ذہن میں یہ گھومتا رہا اللہ کریم نے اپنے خاص انایت کے ساتھ اس معمہ کو حل فرمایا اور مجھ پر منکشف فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے شاہق الجبل یا وہ بچے جو مشرقین کے ہیں جو تفولیت میں فوت ہو گئی ہیں یا وہ جو فطرت کے زمانے میں گزرتے ان لوگوں کے لئے مجھے اللہ رب العزت نے یہ دکھایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے بلکہ جب ان کو اللہ کریم زندہ فرمائیں گے حیات اخروی میں قیامت والے دن ان کو مقام حساب میں لائے جائیں گے اور انہوں نے جو گران اور ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کی ہے ایک دوسری سے اپنا بدلہ لے لیں گے جس طرح کے حیوانات ہوتے تھے ہیں غیر مکلف ان کو اللہ کریم پھر سے اسی طرح معدوم فرمائیں گے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے وغیرنا دوسرا کوئی مسئلہ حال نہیں ہو سکتا یہ جو سور نبا میں ہے نا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ایک آشق کے ہم مٹی ہوتے ہیں تو وہ کس کو دیکھیں گے وہ حیوانات کو دیکھیں گے حیوانات کو اللہ کریم پیدا فرمائیں گے جب زندہ فرمائیں گے تو زندہ ہونے کے بعد ایک نے دوسرے پر جو ظلم زیادتی کی ہوگی وہ ایک دوسری سے اپنا بدلہ لے لیں گے اور اللہ کریم اسے مٹی فرماتے رہیں گے تو یہ جو شاہ قل جبل ہے اور یہ جو فترت کے زمانے کے لوگ ہیں یا پھر جو مشرقین کے چھوٹے بچے تفولیت میں فوت ہو گئے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو منکشف فرمایا مجھ پر کہ قیامت والے دن اللہ کریم انساروں کو زندہ فرمائیں گے یہ ایک دوسرے پر اگر جو ظلم کر بیٹے ہیں ایک دوسرے سے اپنا بدلہ لیں گے اور بدلہ لینے کے بعد رب کائنات اسے حبا منثورا بس اللہ کریم انہیں واپس مٹی فرما دیں گے نہ جہنمی اور نہ جنتی ہو گئے فرماتے ہیں کہ جب یہ معارفت مجھے مل گئی نا تو میں نے اسے مکاشفتا انبیاء علیہم السلوات و تسلیمات کے ارواح میں پیش فرمائی میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نبی کیا ایسا ممکن ہے ایسے ہو سکتا ہے یہ سارا مقدمہ میں نے انبیاء کے حضور میں پیش کیا تو انبیاء علیہم السلوات و تسلیمات نے میری تصدیق فرمائے اور فرمایا کہ یہ بات تمہاری بہت مقبول ہے ہم اسے اگر جہنم میں داخل کر دیں گے یار فطرت والے چلو شاہ قل جبل کو چھوڑ دو فطرت والوں کو جو سید نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں تھے ان لوگوں کا کیا بنے گا اگر آپ کہیں گے کہ وہ عقل سے اللہ کی وحدانیت کو جان لیں گے درمیان میں کوئی نبی آیا نہیں چھے سو سال کا عرصہ گزراتا وہ چھے سو سال میں کتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے کتنی مر گئے ہیں وہاں پر تو انہوں نے اگر شرک بھی کیا ہے تو جب مشرک ہو تو مشرک تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور اگر وہ مشرک بھی ہے تو ان کی شرک کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں اسی لئے داخل نہیں فرمائیں گے کہ ان کو کوئی نبی کی دعوت اور تبلیغ نہیں پہنچی تو ان لوگوں کے لئے حکم یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنا بدلہ لیں گے جو ظلم و زیادتی ایک دوسرے پر کی ہے وہ اس کا بدلہ لیں گے اور اللہ کریم اسے جیسے حیوانات کو اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے ویسے وہ مٹی ہو کے ختم ہوں گے لیکن بقیہ اللہ کے بارگاہ میں علم ہے ہم اللہ کی سپوت کر لیتے ہیں لیکن یہ اس مسئلے کا حل میں نے نکالا اس فقیر پر یہ بات بہت گران گزرتی ہے بہت وزنی گزرتی ہے کہ میں ایسے حکم کروں کہ اللہ رب العزت کتنا رحمت اور شفقت فرماتا ہے اپنے بندوں پر اور صرف عقل کی وجہ سے اللہ کریم اس کو پکڑ کے جہنم میں داخل فرمائے فرماتا ہے یہ مجھ پر بہت وزنی گزرتا ہے اور اللہ کریم اسے ہمیشہ جہنم کی آگ میں عقل تو درک ہی نہیں کر پا رہا میں بار بار یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے اللہ کی ذات کو عقل درک نہیں کر سکتا اللہ کریم کسی نبی کی وسیلے سے ان کو اللہ کی وحدانیت کا طریقہ بتائیں اللہ کی وحدانیت کا حکم ان کو سنائیں اور پھر جو ہے نبو اللہ کریم انہیں پھر جہنم میں داخل فرمائے اگر انہیں نہیں مانا تو مان لیا تو پھر اسے جنتی ہے یہ تو ماتوریدیہ کا جواب تھا ماتوریدیہ نے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ بندہ اور اگر اس کو مانا جائے تو فطرت کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بھی گزرے ہیں گزرے ہیں نا فطرت کے زمانے میں سیدنا عبد المتلب بھی گزرے ہیں سیدنا عبداللہ بھی گزرے ہیں سیدہ آمنا ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سب گزرے ہیں تو اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ سب جہنمی ہوں گے علیہ عظم باللہ نہیں فطرت کا زمانہ ہے اشعریہ کہتے ہیں کہ نہیں جنت اور جہنم کی درمیان ایک جگہ ہے اسے کہتے ہیں عراف یہ لوگ سارے عراف میں ہوگی نا جنتی نا جہنمی جنتی اسی لئے نہیں کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا اور جہنمی اسی لئے نہیں کہ حقل پر اللہ کی درک نہیں کر سکتے اور دعوتِ انبیاء وہاں پہنچے نہیں ہے لیکن میں اشعریہ کو سلوٹ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ عراف ہمیشہ کے لئے ہوتا نہیں ہے بھائی وہ لوگ جو ایکسپیکٹڈ ہے جو متواقع جنتی ہے وہ چند دنوں کے لئے وہاں پر رکھے جائیں گے اور پھر عراف نہیں ہوگا یا جہنم ہو یا پھر جنت ہوگا اور یہی حکم جو شاہق الجبل کا ابھی آپ نے سنا یہی حکم مشرقین کے ان چھوٹوں بچوں کی ہے جو دار الحرب میں پیدا ہوئے ہیں اہلِ کفر میں پیدا ہوئے ہیں وہیں پر ختم ہو گئی فرماتے ہیں کہ دیکھو لازم یہ ہے کہ کم از کم ان بچوں کے لئے حکم یہ ہے کہ کم از کم ان کو دار اسلام میں اگر ہیں تو دار اسلام بھی حجت ہے اہلِ ذمہ ہمارے پاس رہتے ہیں تو ہم اہلِ ذمہ کے بچوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہو یا جنتی ہو مگر اس صورتحال میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر چونکہ وہ دار اسلام میں رہے ہیں عاقل اور تمیز بھی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ اسلام لائے ہیں یہ مسلمان ہیں اور ان کو تبلیغ بھی پہنچ رہی ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ مسلمان ہو شرک سے باز آئے اللہ کی وحدانیت کو لازم جانے اپنی اوپر تو تب جا کے وہ جنت میں داخل ہوں گے وگرنا وہ سب جہنمی ہے لیکن جو دار حرب میں رہتے ہیں اہلِ کفر میں رہتے ہیں وہ مشرق کے بچے جو ہے اور اہلِ حرب ہے وہاں پر کسی نبی کی عبید تک نہیں پونچی بلاغ تبلیغ نہیں پونچی تو پھر ان لوگوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ اسے ہم کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے بچے جو ان کے ہوتے ہیں اچھا اور مجدد رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں تو کچھ اور تکنسب اور ہمارے زمانے میں کچھ اور کنسب ہے ہمارے زمانے میں کیا ہے دنیا کا کوئی بھی گوشہ ایسے خالی نہیں ہے دنیا جہان کا کوئی گوشہ ایسے خالی نہیں ہے کہ جہاں پر اس زمانے میں اسلام کی تبلیغ نہ پونچی ہو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے لیکن حضور کے وساطت سے حضور کے امت صحابہ کرام تابعین تب تابعین اے میں مجتہدین علماء کرام اور مشایخ اعظام یہ تبلیغ دین جو ہے وہ آگے تک آپ یورپ میں جا کے کہیں کسی بھی کونے میں جائیں آپ امیریکہ میں جائیں آپ رشیہ میں جائیں آپ کسی کٹر قسم کی مشرق سے بھی پوچھیں گے ان کو بھی اسلام کے بارے میں پتا ہو کہ مسلمان یہ کریں تو اس لئے ان پر حجت آج کل قائم ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ حجت تبلیغ تو تم تک پہنچی تھی لیکن جو اطفال مشرقین اس زمانے میں گزرے تھے جن کو یہ بلاغت اور تبلیغ نہیں پہنچی تھی تو ان کے بارے میں مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میرا بھی حکم ان کے بارے میں ایسا ہی ہے پس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بچے جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہیں یہ بچے جہنم میں بھی نہیں جائیں گے یہ بچے بھی ایسے ہوگے جیسے حیوانات جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے اپنا بدلہ لے لیں گے اور پھر یہ جو ہے نا وہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں گے اور یہی حکم جو ہے ان مشرقوں کے بارے میں جو زمان فطرت رسول میں تھے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان اللہ علیہ وسلم کی درمیان